اس پر جو ہم بات کر رہے ہیں جیسے قدرتی صحت یا نیشنل ہیل جو ہے تو اس طرح ہمیں بہت ساری چیزوں پر ایوائیڈ بھی کرنا شاہیے کہ ہم باہر کا ایسا کھانا نہ کھائیں جو کھلا ہوا کھا ہوا ہے مکھیاں اس کی پر بیٹھ رہی ہیں جسٹ اس کی پر گیر ہوئی ہے اچھا پھر وہ کسندار سے پکا رہے ہوتے ہیں یہ تیلیں اس کو بار بار استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس میں نئے آئل ایٹ کر دیا اور اس صرف مزیر صحت چیزیں ہوتے ہیں اس کی وجہ سے پیٹھ کے مسائل ضرب لیتے ہیں بلکل آج جس طرح کے گھروں میں بھی اتیاد کرنے چاہیے برطن کو صحیح طریقے سے دونے چاہیے بہت سو بہت سو پرابلمز کو اس میں ہوتی ہے صحیح طریقے سے اپنے گھر کے صفائی کا خیال رکھنے چاہیے بلخصوص بچے کھیلتے ہیں اور اس کو جراسی میں پھر ان کو ڈیاریا ہوتے ہیں اور بہت سو پرابلمز پر مفتلا ہو جاتا ہے اور بچے کی جو پانی ہے وجود کی وہ ختم ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے بچوں کے ساتھ بڑا اتیاد کرنے چاہیے آج کال ہو زیادہ زیادہ لیگر لینے چاہیے پانی لینے چاہیے پانے صاف پانے کو زیادہ بینے چاہیے یہ بڑے ضروری ہے سکندر صاحب یہ تو اپنے جگہ پہ ہم یہ بہت سارے چیزیں ہیں جو کوئے لوگوں کو ہیلٹ ویل ہیپینس پرگرام میں بھی بتاتے ہیں اور رہنمائی کرتا ہے اس بارے میں اور احصل میں رہنمائی لوگوں کو جو مائنڈ کا ہے جو ان کو ہر لحظہ کمزور مناتے ہیں کہ مجھے میڈیسن کھانا ہے کچھ لوگ لائیسیز آتا ہے داکٹر کو کہتا ہے مجھے کوئی طاقت کی دوائی لکھتے دے دو مجھے کمزوری ہے اب بلخصوص کے ہاتھ میں اب وہ فوراں کچھ نہ کچھ دے دوتے ہیں اور کچھ لوگ یعنی ایویڈنس اس جس کا ہونے چاہے انسان کو کہ وہ اپنے سلاتوں کو جان لے تاکہ اس کا انڈی بوڈی سٹرنگ ہو اور وہ ان کو میڈیسن کے ضرورت نہ پڑے وہ ہمیشہ سوچتے ہیں ہاں دماغ کمزور ہو گئے ہیں اوہو بوڈی کمزور ہو گئے اوہو دل کمزور ہو گئے ہیں اور جو لوگ مقصد صحیح تھرکی ان نہیں سمجھتے ہیں انسانی بوڈی کو انسانی وہ جو مالجین ہیں ان کے پاس آتا ہے تو وہ اور کمزور بنا دیتے ہیں ان کو ہاں آپ کو جھگر کے کمزوری ہے آپ کی دل کی کمزوری ہے آپ کی کمزوری ہیں فلان اس کمزوری کے وجہ سے ان کو خلا خلا کے ان کے صحت اور خراب کر دیتے ہیں ہونا یہ چاہیے انسان کو اپنے یہ طاقت کو استعمال کرنے چاہیے لیکن میں نے اس طاقت سے انسان کینسر کا بھی علاج کر سکتا ہے بہترین سے بہترین بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے جو اللہ تعالی نے جو ہمارے اندر جو طاقت ہے ادا کیے ہیں جو ہم سکھاتے ہیں اس طرح کے اور ایسے ہزاروں مسائل ہیں آپ کے سامنے جو میری سٹورنٹ سے ہزاروں مسائل ہیں ان کے کہ ان کے ایسے تیس سال چالیس سال کے بیمارے بیس سال کے بیمارے جو میڈیسن کے جو سائیڈ افیکس تھے چالیس سات سال ستر سال کے بیمارے لوگوں کے الحمدللہ اللہ نے ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہو گئے اللہ کا شکر ہے ایک شخص ہے جو کہ پچھلے میری اس میں بیٹھے یعنی ان کا والد تھا انہوں نے علاج کے اپنے والد تھا اور وہ شخص جو ہے وہ ہے پچانوے سال کا ہے پچانوے سال کا آدمی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے بیماری تقریباً ایٹی ہیر سے مجھے بیماری ہیں اور اللہ نے جب میری بیٹی آگئے اور انہوں نے مجھے ہیل کی ہے میں ٹھیک ہو ماں بات یہ ہے یہ کہاں سے یہ طاقت یہ فورس یہ کہاں اللہ نے انسان کو بہت سی طاقتوں سے مالا مال کے اور یہ طاقت ایماری کے لیے نعمتیں موجود ہیں بس کوئی رہنما ہو جو ان کو گائیڈ کریں ان کو کچھ بتا سکے ان کو اٹیون کر سکے ان کے وہ جس بتا سکے کہ اس چیزوں کے بغیر بھی زندگی گزر سکتا ہے بہت سی علاج بہت سی مصبتوں سے انسان کو نجات مل سکتا ہے بات یہاں پر ضروری میں کہنا چاہتا ہوں بڑے اہم ترین بات ہے کہ ہمیں اگر اپنے سلائطوں کو جھاننے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ جو مسائل ہے یہ جو سنسٹیوٹی ہے نیگیٹیوٹی ہے یا ہمیں جو جراسین کے مقابلے میں بھی ہمارے جو آنٹی بوڈی ہے سٹرانگ ہو جاتے ہیں پاورفل ہو جاتے ہیں اور اللہ نجات دیتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں الحمدللہ ہم میرے ہر سمینار میں میرے ہر سمینار میں اللہ کا شکر ہے کل بھی ہے کل تین بجے لاہور میں ہیں انشاءاللہ ہر سمینار میں میرے الحمدللہ لوگ کیور ہو رہے ہیں ٹھیک ہو رہے ہیں اور اگر دو سو لوگ ہیں تو الحمدللہ اس میں سے دو سو نینے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلکل ہم الحمدللہ مطمئن ہیں ٹھیک ہے اور ہم نے کرونک ڈیزیز کا علاج بھی کیا اور ہمارے علاج بھی ہو گئے ہیں صحیح تو یہ کیسی ہوتے ہیں؟ یہ سکمبر صاحب کیسے ہوتے ہیں؟ کیسے پوسیبل ہے یہ چیز؟ کیوں؟ کیے ایسا ہوتے ہیں؟ یہ تو آپ کو جو بتا رہے ہوتے ہیں یا چنمنٹ آپ ان کو دے رہے ہوتے ہیں یا سندہ ہیلے گئے نظر کی سندہ اور ایچ ایم ایفی میں مینگنیٹی فورس اللہ کا شکر ہے دنیا میں ایسا پھیل رہے ابھی جیسا کی بارش کے طرح ایسا پھیل رہے دنیا میں بہت تیزی سے اور سٹوڈن سے سٹوڈن لے آ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ سٹوڈن کے کیونکہ ان کے جو سائز ان کے جو فراد ہوتی ہے جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو تو پھر وہ ان کے فیملی والے آتے ہیں ان کے لگت لوگ آ جاتے ہیں میں ایک ٹیننگ بھی دیتا ہوں ساتھ ان کے علاج بھی ہوتے ہیں ایک ٹیننگ بھی دیتا ہوں تو یہاں پر ہمیں سمجھنے چاہیے کہ نائیڈیسن کے بہت سائیڈ فیکٹ ہے اور سمدہ ہیلنگ انہیڈی کے نہ ایلوپیٹک انہیپیٹک حکمت کسی بھی طریقے سے کوئی متعزاد نہیں ہے نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ سے نہ کوئی محصہ ہیں سائیڈ ایفیکٹ سے اسی نہیں ہوتے ہیں کوئی میڈیسن نہیں ہے کسی طرح کی بھی آپ اس کو سرجری نہیں کر رہے ہوتے ہیں آپ تو ایک نیشنل ریک ہے اندر قدرت سے ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طاقتوں سے ملتے ہیں اور اللہ ان کو شفاہ دے گیتا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنے طاقت اللہ نے مالا مال کی ہوئے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے نائنٹی فائی پرسنٹ پاور جہاں اس دنیا سے آنیوز چلے جاتے ہیں اور اگر اس میں سے کچھ اضافہ کسی نے استعمال کرنا اس دنیا میں کچھ کرنا ہے اچھا یہ نہ تنہا کہ وہ بیماریوں کے علاج کر سکتے ہیں بلکہ وہ اس قابل ہو جائے گا کیونکہ تامری شخصت پر ہوتے ہیں بہت سے عادات ہوتے ہیں کنٹرل نہیں پاتے ہیں انسان اللہ اس عادات پر کنٹرل پا لیتے ہیں بڑی بڑی گنائیں کرتے ہیں لوگ بہت بہت عجیب غریب عادتیں کرتے ہیں لوگ اور باوجود کہ وہ خدا پہ بروسہ رکھتے ہوئے خدا اللہ پہ یقین رکھتے ہیں کہ باوجود وہ ایسے عجیب غریب عرقتیں کرتے ہیں اللہ پہ بھی ان کو یقین ہوتے ہیں کہ اللہ ہے اور اللہ اس کائنات کے کریٹر ہے اس کائنات کو اس کے باوجود عجیب غریب ان کے کیسیات ہوتی ہے یعنی عبد کی زندگی یہ زندگی تو کتنا ہوگا زیادہ زیادہ سو سال گزدہ گا انسان کا دیر سو سال سمجھ لے لیکن ایک عبد کے زندگی پہ بھی ان کو یقین ہوتا ہے لیکن وہ بھرہ ضرور کرے گا بھرہ بھولیں گے نئی ٹی ٹی بھولیں گے جلیسی کریں گے حصت کریں گے تنگ نظری کریں گے بہت یہ چیزیں ہوئے کریں گے دنیا کے لالش میں کچھ بھی کریں گے تو ایسا اگر اللہ پہ انسان عبد کے ایک زندگی ہوتا ہے میں نے انہیں کے لئے کچھ کرنا اور بہت پریزگان نوب ہوتا ہے لیکن دنیا کے لالش میں ایسا ہے کہ وہ اپنے لئے جاوز کر دیتے ہیں دنیا کے لالش میں دنیا اگر ان کو ملتے ہیں کہ پیسہ کا کوئی لالش ہو تو اپنے لئے جاوز کر دیتے ہیں کہ اللہ تو ایسا نہیں فرماتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو امانت کا ایک بہترین نمونہ ہے بہترین سا ہمارے لئے دنیا کے لئے ایک سمبل ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کا اتنا خیال رکھتا کہ مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن لوگوں کی ذر ذر اتنی زیادہ ان کے پاس ہوتے اس سے ایک ذر برابر بھی کچھ استعمال نہیں کرتے جتنا بھی تاجر آتے وہاں پر اپنا سامان رکھے اپنا سامان چیزے سفورت کر بڑی یعنی وہ نان مسلم بھی ہوتے تو وہاں پر رکھے لیکن اس سے ذریعہ برابر ضرورت نہیں ہوتا در حال کہ بھوٹ کے وجہ سے یعنی پیٹ پہ پتھر بانتے لیکن اس کو استعمال نہیں کرتے لیکن آج کا جو انسان ہے آج کا وہ سب کچھ کرے گا دین کے حوالے سے جس طرح پہلی بات ہو رہے گے کہ لوگ دین پہ جان دیتے ہیں لیکن وہ ایسا ایسا عجیب خود عمل نہیں کرتے ہیں تو ہوتا یہ نہیں کہ آج کا دعور ہے آج کا جو کہ ہر کوئی عالم ہو عالم ہو گئے ہیں دین کے بارے میں تھوڑی سی بات کرے تو آزار اتراز آتا جاتا ہے یہ کون سا بات کرے گیا کیسے کیونکہ بچہ بچہ عالم ہو گئے بھوکل اور دوکٹر بھی ہو گئے کیونکہ وہ اپنے سے میڈیسن بھی استعمال کرتا ہے موڈرن ٹکنالوجی ہے اور بار ٹائم میں انہیں اگدم میڈیسن لینا تو اس وجہ سے سکندر صاحب ہم یہ بتانا چاہتا یہ رہنمائی یہ گھائیڈ کرنا چاہتا کہ لوگ اسی طرح میڈیسن کو پلیس استعمال نہ کریں نیچرل ترکی سے آئیں سمدہ ہیلنگ سیکھیں آئیں ایک صحت سیحت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے ڈاکسٹر بھی سوال اس ہم باب داری دکھیں گے ایک بریک ہمیں یہاں لینا ہے ناسی جہاں پر ہمیں بریک لینا ہے باتیں بہتی دلشیسی شکل رہی تھی لیکن کنٹرل روز مجھے کہا گیا یہاں بریک لیں تو بات ہم جا رہے بریک پر ملتے ہیں بریک بعد ملتے ہیں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کرے جس کی کوئی مزیر اثرات نہیں بائی ور موس پاورفل ہلنگ انرجی سمدہ اور موس سیکسسیف فارمولا ایچ ایم اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کی ہے جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بے آپ مستفید ہو سکتا ہے ڈپریشن کا جدید طریق علاج سمدہ ہلنگ انرجی مورا علم کا خلاص اور عمل شفائی توانیوں کے پوشید دنیا اور جل سائنس فائنڈ می آن گوگل یوٹیوب این پوشید لسکر دنیا پوشید